بادشاہ کا تاج اور کنگن بدو کے سر پر اہد فاروقی میں اہل اسلام اور اہل فارس کے درمیان ہونے والی ایک جنگ میں ایرانی شکست فاش سے دوچار ہو چکے ہیں کسرا کے تاج اور کنگن اب مدینہ طیبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا پھر مسجد میں ان کی آواز گونجی سراکہ کہاں ہیں ہاں وہی سراکہ رضی اللہ عنہوں جنہوں نے ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تھا لیکن اب صحابیت کا شرف حاصل کر چکا ہے سراکہ حاضر ہوا اب اس کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جا رہے ہیں اور سر پر تاج رکھا جا رہا ہے امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آگئے رکھ بھری آواز میں فرمایا اس رب کا شکر ہے جس نے ان چیزوں کو کسرہ بن حرمز سے چھینہ اور بنو مدلج کے ایک ایک بدو کو کسرہ کے کنگن پہنا دئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی صد ثابت ہوئی رستم کی دھمکیاں خاک میں مل گئی تھی وہ مسلمانوں کو نست و نابوت کرتے کرتے خود ہی کارسیہ کے میدان میں ہمیشہ کے لیے صفحہستی سے مٹ گیا وہ کسرہ جس کے دربار میں ایک پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہ کرتا تھا ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا وہ محل جہاں شان و شوکت تھی لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا یہ مدائن کی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کے لیے ایران کے دروازے وا کر دیئے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہو اس کافلے کے سالار تھے ہر مسلمان کے لیے وعدہ وفا کرنا ضروری ہے دور حاضر میں وعدہ توڑنا ایک معمولی عمل سمجھا جاتا ہے جبکہ در نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین صحابی کے ادوار میں وعدہ وفا کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی اور یہ وہی وعدہ وفا کی ایک مثال تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراکہ بن مالک سے کیا تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو نے پورا کیا تھا